بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے ہستا مسکراتہ رکھے اور آپ سب کی نیک لی حاجات کو پورا کرے آمین سم آمین تو جی ویورز آج کافی دنوں کے بعد میں ویلوگ بنا رہی ہوں تو ابھی جو ہے نا یہ زوہر کا ٹائم تھا تو میں نے ذہر کی نماز ادا کی ہے اس کے پاس جو ہے نا میں تھوڑا سی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں یہ جو ہے نا بس مہینہ امائے محرم کا چل رہا ہے تو یہ گم کا مہینہ ہے بس ہر دل ہر آنکھ جو ہے نا اس مہینے اداس رہتی ہے تو خیر میرا دل بھی بہت اداس تھا کچھ دل نہیں کر رہا تھا کرنے کو آج بہت دنوں کے بعد ویلوگ بنایا کیونکہ میں نے آج آپ کو کچھ بتانا ہے اسی لئے سوچا کہ چلو ویلوگ بنا رہوں اور کچھ اچھی باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اچھی بیور زمائے محرم میں بہت زیادہ فضیلت ہے اس مہینے میں اپنے مرہمین کو یاد رکھنا چاہیے ان کے لئے دعا مغفرت کروانی چاہیے فاتح خانی کرانی چاہیے اور ویسے تو پورا سال ہی چوہینا اپنے پیارے مرہمین کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ ان کے لئے دعا مانگنی چاہیے تو بس میں بھی یہی کرتی ہوں جب بھی قرآن پاک پڑھتی ہوں تو اس کے بعد میں اپنے پورے مرہمین کو ہدیعہ کر دیتی ہوں ان کی روح کو ہدیعہ کر دیتی ہوں بس ہم آج کسی کے لئے دعا مانگیں گے تو کل ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے اولاد ہمیں یاد رکھے گی یہ تو یہی بات ہوئی نا کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا ہے تو جبکہ اللہ تعالی نے خود کہہ دیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے خیر جی یہاں پہ جو ہے نا بس ہم لوگ نے یہ تیاری کی ہوئی ہے میں جا رہی ہوں کہیں شاپنگ کے لئے اور میں یہ شاپنگ کیوں کر رہی ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گی پھر حال جو ہے نا بس میں جا رہی ہوں یہاں پر آگئے ہیں ہم جو ہے نا گل پلاسہ آگئے تھے اور میں نے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی ہے بس جس تھوڑی سی بنائی ہے کریتے ساتھ میں جو ہے نا دوئے کی شوپ آگئی یہاں سے ہمیشہ ہم لوگ اپنے بچوں کے لئے کھلونے لیتے ہیں تو یہ جو ہے نا شاپ کی پر بہت اچھے ہیں کافی جو ہے نا لو پرائز میں ہمیں کھلونے لیتے ہیں اور ہم تو جیسے اس کے پکے گاہ کی ہو گئے ہیں تو گل پلاسہ میں ویسے بچوں کی ویرائیٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں میں نے جب بھی اپنے بیٹوں کے لئے شاپنگ کرتی ہوں تو میں وہاں ہی جاتی ہوں بیکوز مجھے وہاں کی کوائلٹی بہت اچھی لگتی ہے اور رہی بات یہاں پر ڈوائز کی تو یہ بھی جو ہے نا آپ کو ہر طرح کے ملیں گے اور کافی ایڈوینچرز اور ایکٹیویٹیز والے ہوتے ہیں اس کے پاس کھلونے اور یہ ہمیشہ ہمیں جو ہے نا اچھا گائیڈ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم نے جیسے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز قسم کا کھلونہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہمیں آپشن دے دیتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے نا میرے ہسپنٹ نے اپنے بھانجوں کے لیے لینے تھی گنے وغیرہ تو کیونکہ ان کے صرف دو ہی بھانجے ہیں تو انہوں نے فرمائج کی ہے کہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ پسٹل وغیرہ لے کے آئے تو بس ہم نے ان کو بولا تو ساتھ ہی بھائی نے جو ہے نا ہمیں ایڈوینچر وغیرہ کی جو ہے نا مختلف فرائیٹیز ہمیں دکھا دی اور کافی مہایوی تھی بھی تھی ہائی پرائیز بھی تھی لیکن ہمیں جو لینے تھی ہم کہتے تھے گفٹ بھی اچھا ہو اور پرائیز بھی ہمارے رینج کے مطابق ہو اور ایسا ہی ہوا ساتھ میں یہاں پہ ہم لوگ آگئے تھے گرانگ فلور پہ اور یہاں پہ سٹال ہوتے ہیں آئس کریم وغیرہ کیے تو ہم لوگ وہ بھی انجوائے کرتے ہیں اکثر جب بھی میں آتی ہوں تو آئس کریم تو میں کھاتی ہی کھاتی ہوں کیونکہ میں آئس کریم کے پر گیا جو ہے نا یہاں نہیں آتی ہوں اور یہ ٹریٹ تو میرے ہزوے نے ہمیں کرانی ہوتی ہے بس جی شاپنگ کر کے ہم لوگ آئس کریم کھا کے واپس جانے والے تھے انڈ میں ہی آئس کریم کھاتے ہیں اس کے بعد سیدھا گھر چلے آتے ہیں آتے ہی چناب شمان نے صبح سے رٹ لگائی ہوئی تھی کہ آج مجھے جو ہےنا پیزا کھانا ہے تو چکن موجود نہیں تھا نا ہی جو ہےنا کیما فرائی ہوا پڑا تھا تو میں نے سوچا چلو آج میں ڈیفرنٹ ریسیپی بناتی ہوں تو میں نے جو ہےنا بنا لیا پھر بریڈ فرائیز پیزا اور پیزا ڈو بھی نہیں بنائی میں نے بریڈ کے ساتھ ہی کام چلا لیا تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ بھی اپنی یہ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آئی آئی ڈانٹ نو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے لیکن میں نے تو یہ اپنے مائنٹ سے بنائی ہے تو مجھے تو یہ بہت اچھی لگتی ہے ایزی ہے کافی یہ دیکھیں فرائیز تو ہر لوگ سب ہی کو بنانے آتے ہیں ہم سب کی اپنی اپنی ریسیپی ہوتی ہے لیکن میں نے جو ہےنا صرف فرائیز بہلے میں نے آلو کو کاٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے ایک چمچ ڈالا میدہ اور ایک چمچ ڈالا تھا میں نے کون فلور اس کے بعد جو ہےنا میں نے ان کو اس طرح سے مکس کیا جیسے کہ آپ نے دیکھا تو ساتھ ہی آپ دیکھیں ان کو میں نے فرائی کر لینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری جو ہےنا فرائیز دیلے نہیں پڑتے ہیں رسپی رہتے ہیں ٹھنڈے ہونے کے باوتود بھی یہ جو ہےنا سکت رہتے ہیں اچھے رہتے ہیں تو جی یہاں پہ فرائیز برکل ریڈی ہو چکی ہیں ساتھ ہی ساتھ میں جو ہےنا فرائیز بھی فرائی کرتے رہوں گی اور پیزا کی بھی ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں تو بچوں کی بتائیں آپ کو بچے اگر کچھ فرمائش کرتے ہیں ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کی فرمائش پوری کرتے ہیں اس کے بعد جو ہےنا وہ اپنے لئے سوچتے ہیں تو صرف میں ہی نہیں کرتی بلکہ ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں چاہے ماں ہو یا باپ وہ سب ہی اپنے بچوں کے لئے ہی کر رہے ہوتے ہیں تو جی یہاں پہ جو ہےنا میں نے فرائیز ریڈی کر لیا ہے اور بریڈ کے دو سلائس لیا ہے میں نے اس پہ میں نے سب سے پہلے لگا لیا ہے یہ کہہ رہتے ہیں بریڈ سوچ وہ ویزا سوچ سوری تو ویزا سوچ لگانے کے بعد یہاں پہ میں نے اس کے اوپر چیز لگا رہی ہوں تو بچوں کے لئے ہوتی ہیں تو بچوں کو کہاں مثالوں کا پتہ ہوتا ہے یا کیا ان کے لئے جو ہےنا ہم نے بنانا ہے تو سیمپل سی ریسی پی بنا لیتی ہوں اور یہ سیمپل کبھی کبھی ہمیں بھی اچھا لگتا ہے ہم لوگ بھی جو ہےنا مثالہ کھا کہا کہ کبھی تنگ ہو جائے نا تو پھر یہ نارمل سی چیز بھی پسند آ جاتی ہے تو جی یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنے فرائز سیٹ کر لی ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے ہاں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاؤں اگر آپ لوگ جو ہےنا اپنے لئے ٹرائی کر رہے ہیں کہ تھوڑا آپ بھی جو ہےنا مستی میں آ جائیں کھا لیں تو تھوڑا سا آپ کو چاہیے تو آپ جو ہےنا فرائز کے اوپر اچھے طرح سے بنا رہی ہوں تو فرائز رکھنے کے بعد میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے یہ جو ہےنا شیولہ مرش رکھی ہے پیاس اور ٹرماٹر وغیرہ یوز نہیں کیا کیونکہ یہ ارشمان کو پسند نہیں ہے تو مرش بھی یہ نکال لیتا ہے لیکن بس میں نے ڈال دی ہے کبھی کبھر کھا بھی لیتا ہے ایسی بات نہیں ہے تو جی اس کے بعد جو ہےنا میں نے ہلکا سا اس کے اوپر چاہٹ مسالہ ڈالا ہے ہلکا سا نمک ڈالا ہے تاکہ جو ہےنا تھوڑا سا تو ٹیسٹ آئے تو اس کے بعد جو ہےنا میں نے اس کے پر لگا رہی ہوں چیز اور یہ اس طرح سے ہم نے اس کو فل کر لینا ہے بس جی یہ ریڈی ہیں اس کے بعد اوپر سے تھوڑی سی میں نے کالی مرش لگائی ہیں پھر میں نے جسٹ ایک میرنٹ کے لیے میں نے اس کو مایکرو ویو کر لیا تھا مایکرو ویو کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی شیپ اس طرح سے آ گئی ہے اور یہ دیکھیں بلکل اچھا سا بن جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ لیوی نہیں ہو جاتا ہارڈ ہی رہتا ہے جس طرح سے ہم لوگ پیزا کھاتے ہیں یہ بھی سیم اس طرح سے ہی بن جاتا ہے اور جن جڑ پٹ ریسیپی ہے دیفعہ بیس منٹ میں بچے کے لیے اس کی زد کو پورا کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس چکن بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے فریشان نہ ہوں آلو کے ساتھ بھی کام چلا لیں اور بسکلی میری چیزیں زیادہ تر آلو میں ہی پکتی ہیں کیونکہ مجھے بھی کچھ چکن پسند نہیں ہے جب بھی بناتی ہوں ہسپنڈ کے لیے بناتی ہوں تو کبھی کبھا تھوڑا بہت کھا لیتی ہوں ورنہ مجھے ایک چکن پسند نہیں ہے دو جی اس کے بعد جو ہے نا آپ کیا ہو کارے ہو اچھا یہ کیچپ ہے کیچپ یہ آپ کو کس نے بنا کے دی ہے بتاؤ ممی ممی Waynee آپ کو اچھے لگتے ہیں ہاں بہت اچھا لگتے ہیں پانی بینے Iran پانی وبینے پہلے پیزا تو کھا لو جپنس کھا کے دکھاؤ کیسے کھا گے آپ یہ آپ کو اچھی لگتی ہے ایم بھائی ہوات اشمان کو تو کھانے آتا ہے مزی دی ہے خلافر شفر بہت مزی دی ہے ایسےے کھا لو ہم چلو آپ کلاپنگ کرو ممہ کو ٹینکیو کون کرے گا ٹینکیو 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 اوکے بائی بائی کرو اب سب کو بائی بائی کرو آپ کھاؤ بھی بائی بائی ہم آفال بھی چلو جی اللہ پھر چلو ہم بھی کھاتے چلو بیٹھو تو جی ہم نے جو ہے نا فیزا وغرہ کھاؤ لیا ہے سمو سے بھی لائے کے ساتھ میں وہ بھی کھا لیا ہے اس کے بعد جی آتے ہیں اپنے شاپنگ کے بارے میں بتاؤں کہ میں کیا کیا لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں توائس شاپ ہے تو میں نے آپ کو دکھایا کہ میں گئی ہوئی ہوں تو عشمان نے لی اپنے لیے یہ گاڑی تو آج کل بڑا شوک ہو رہا ہے اس کو گاڑیوں کا تو اور کوئی بھی چیز نہیں لیتا ہے بس شاپ میں جاتے ہی اس کو لینا ہے گاڑی اور کہتا ہے بس بڑی سے بڑی گاڑی ہو چھوٹی نہیں ہو تو ہم نے اپنی حصاف سے لیے اپنی ذہنچ سے لیے یہ ہے کہ مان گیا کہ اس گاری سے بھی کوش ہو گیا ہے ساتھ میں یہ دیکھیں یہ ہم بھی لے کر آئے ہیں ہمیں یہ پسند آگئی تھی اور یہ کافی اچھی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ بولٹ بھی ہیں یہ بھی سوف بولٹ ہے اور ساتھ میں یہ سوف بولز ہیں یہ بھی اندر ڈال کے بچے گولی ماریں گے اور ساتھی گلاسز بھی دیئے ہوئے ہیں کافی آپشنز ہیں ایک قسم کی بچے بھی کوش ہو جائیں گے اور ایڈونچر کا ایڈونچر بھی ہے مطلب اچھا ٹوائز ملے ہے اور اس کی پرائز بھی زیادہ نہیں ہے ہمیں یہ پڑا ہے مطلب پندرہ سو کی دو پڑی ہے ساڑھ 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 سو کی اس نے ہمیں یہ دی ہے اور اچھے ملی ہیں مطلب ہمارا گفٹ یہ بچے بہت کچھ ہو جائیں گے دیکھ کے ساتھی جی لائی ہوں کپڑے اور یہ دونوں کے میں نے تقریبا سیم سیم ہی لیے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ مجھے جو اچھا لگتا ہے کہ میرے بیٹے دونوں ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں تو جی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کپڑے جو ہے نا کیسے ہیں اور جی امید کرتی ہوں آپ کو بھی اچھے لگیں گے تو جی یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ عشمان کے کپڑے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ جو ہے نا سوفٹ کپڑے میں ہے سوفٹ ٹی شرٹس ہے اور ساتھ میں نکر ہیں میں نے سارے تقریبا نکر والے ہی لیے ہیں کیونکہ ابھی تو بہت گرمیاں چل رہی ہیں اور ابھی سے جو ہے نا بچوں کو پہنٹے وغیرہ کیا پہنائیں تو ہم نے شرٹس وغیرہ ہی لیا ہے ساتھ میں یہ بھی دیکھیں یہ کافی جو ہے نا اس کا کپڑا بہت سوفٹ تھا تو میں نے اس ٹائف کے دو کلر لے لیے تھے ایک یہ جو آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد ایک اور آئے گا اور یہ دیکھیں یہ بلکل سوفٹ کپڑے میں ہے اور اس کی شرٹس بھی سوفٹ ہے اور یہ اچھا یہ ایک چیز ہے کہ میں نے اب باہر سے بھی میں لیتی ہوں کپڑے لیکن کبھی جو ہے نا وہ دھولتے ہیں مشین وغیرہ میں تو بلکل ہی خراب ہو جاتے ہیں ان کو تو میں مشین میں دھو دھو کے بھی ڈالوں نہ پھر بھی اس کا جو ہے نا رنگ نہ اترتا ہے نہ ہی جو ہے نا اس کی سٹیچنگ اترتی ہے مثلا کھلتی ہے تو کب سارے عشمان کے ایسے کپڑے تھے جو چھوٹا تھا تو میں نے رکھ دیئے تھے اب وہ اوریان کے کام آ رہے ہیں میری چھوٹے بیٹے کے کام آ رہے ہیں تو یہی میں ہمیشہ گل پیازہ ہی جاتی رہتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل ایک کرتا ہے اس کا گلہ ہے تو یہ بھی سوفٹ ہے یہ دیکھیں کاش کیا آپ کو جو ہے نا میں ہاتھ لگوا سکتی کہ یہ بہت اچھی چیز ہے آپ ضرور وزٹ کیجئے کا یہاں سے شاپنگ اور سستی بھی ہے یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے نا اتنی مہنگی کر گیا ہی ہوں ان کی پرائز جو ہے نا کی سیم ہے اور یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گے کہ اس کی پرائز کیا تھی تو کافی اچھی ہے یہ سائز کے حساب سے نہیں ہوتی ہے مطلب آپ زیرو سائز لیں یا بڑا سائز لیں مطلب یہ تو میں چار سال اور ایک سال کے حساب سے لے کی آئی ہوں تو پرائز مگر دونوں کی ہی سیم تھی اور یہ شرٹس تھی شرٹس ویڈاوٹ تھی اس کا شرٹس ساتھ میں نہیں تھا اور یہ ایک شرٹس والا تری پیس تھا اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ شرٹس ہے اس کا جینس کا اور یہ ٹی شرٹ تھی اس کی ویڈاوٹ سلیپس اور یہ ایک اس کی شرٹ ہے گارٹن کی تو یہ تری پیس تھا تو یہ جی ارشمان کے کپڑے ہو گئے ہیں دن اور یہ میں اب آپ کو پرائز بتاؤں نہیں چھوڑے پہلے ریان کے کپڑے بھی دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں ان کی پرائز کیا ہے تو جی آپ یہ دیکھیں بلکل ہی سیم آ رہی ہیں اور یقین مانی جب نے کیوٹ سے چھوٹے سے ڈیزائن دیکھیں مطلب دیزائن تو وہی ہیں لیکن جب وہ یہ لکال کے آیا میرا دل اتنا ہوش ہو اللہ میرے بیٹا کتنا پیارا لگے گا ماشاءاللہ سے مطلب دونوں بھائی جب ایک جیسے کپڑے پہنیں گے تو کتنا پیارا لگیں گے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا کیپ والا سٹائل کیونکہ ارشمان کا تھوڑا ڈیفرنٹ اور ریان کا ڈیفرنٹ تھا آپ کو اور شورٹس والے دیکھ لیے تو اب آپ کو پینٹ والے بھی دکھاتی ہوں میں نے ریان کے لئے دو سٹ پینٹ والے اور فل سلیفز والے بھی لیے ہیں جوٹے بچوں کو کبھی کبھا جانا موسم چینج ہو جائے تو جلدی ان کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو میں نے یہ بھی ساب سے لے لیے ہیں کہ لاہور کا موسم کبھی کیسا اور کبھی کیسا ہوتا ہے تو یہ بھی لئے کے فل سلیفز ہیں اور فل پینٹ ہے اس کے ساتھ یہ ریان کے ہیں تو عجمان کے لئے میں نے یہ نہیں لیے ہیں تو جناب اب آپ کو اور کچھ دکھاؤں مطلب یہ ایک اور بھی آگیا ہے میں خود بھی بھول جاتی ہوں یہ بھی سیم ہے دونوں کے شورٹس والے ہیں اور دونوں کی شیٹس بھی میں نے جب کٹن کی لیے ہیں تو یہ سیم ہی لیے ہیں صرف ریان کی میں نے ایک ہی لیے ہیں تو جی اب ان کی پرائز بتاؤں یہ تقریباً مجھے سب ملے ہیں جو ہے نا چا 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 سو کی سیر میں مجھے ملے ہیں اور یہ جو شرٹس آپ کٹن والی دیکھ رہے ہیں تو یہ مجھے ملی ہیں ساڑھے تین سو کی ریان کی بھی اور شمان کی بھی ساتھ ہی میں لائی ہوں جی ریل ایسے وغیرہ لے کے آئی ہوں اپنے جو ہے نا پائپنگ لے کے آئی ہوں سٹیچنگ کرنی ہے اپنے ڈریس بھی میں نے تو ڈریس مگوالی ہے تو لاہور سے پہلے ہی تو یہ دیکھیں کچھ میں نے اسری کی ہوئے ہیں کچھ کٹے ہوئے ہیں اور کچھ ابھی کبرس میں پڑے ہیں سٹیچنگ کرنی ہے اور ریش اللہ میں آپ کو فول ڈریس جب میرے سٹیچ ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ بتائیے اگر ضرور کہ میں نے کیسے سٹیچنگ کی ہے تو اجیل اگر آپ کو میری آج کی یہ شاپنگ پسند آئی ہوگی بتاؤ کیسے ہو آپ کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا میری ویڈیو کو تاکہ میں مزید چینل لیند کر کے آپ کے سامنے اچھی سی اچھی ویڈیوز لے کر رہا ہوں اچھی سی ایسے ویڈوکس پناہوں اچھی سی اچھی شاپنگ پر کیا ہے اور جی کس کی شاپنگ ہے دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیے گا اور کس کی ہیں اور جو ہے ہمیشہ آپ نے بچوں کے ساتھ بزارے آپ کو فیملی کے ساتھ بزارے ان کو سمیلی سپوٹ کریں اپنے ماباقع خیال رکھیں اگر وہ زندہ ہے اگر وہ لطلعہ کی حضور چلے گئے تو پلیز ان کے لئے چاہلی معفرات کی دعا کرتے رہا کریں یہ بھی آپ کی ہمیشہ کون لے کی آئے تھا بس اگر آپ سب کو خوش رکھیں آمین سمع آمین یہ پہ چاہینا میں اپنے ویلوگ کو ایک نئی چیز کے ساتھ ہاں جی سوری 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 میں نے آپ کو بتانا بھول گئی کہ میں جا رہا ہوں تو جی چناب ہم جا رہی ہیں پنجاب اور یہ تیاریاں اس کی ہو رہی ہیں پنجاب کی سوری بس میں میں بھول گئی اور یہ مجھے یاد آیا تو آپ میں پیشے نہیں جاؤں گی دوبارہ کون وائس اور آپ نے کیا کیا تھا آپ نے ہی چھوڑ دونا ہاں چاہ رہے ہیں مجھے ہی ایک سوری میں میں منشور کروں گی کہ میں کب چاہ رہی ہوں اور یہ نہیں ہے کہ میں لوگ نہیں بناوں گی بلکہ میں اپنے کسی اپنے ٹریملنگ کا ویلوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہم کیسے چاہ رہے ہیں یہ بھی بتا دوں گی آپ کو چلی ہے پھر میرے ساتھ رہیے گا اور پنجاب پہلے ہم نے لاہور جانا ہے اور اس کے بعد جانا ہم نے ملتان جانا ہے لاہور امی کے گھر جانا ہے اور ملتان جانا ہم اپنے سسرال جائیں گے تو کچھ دن کا ٹریپ ہے اس کے بعد واقعی باتیں وہی کروں گی جہاں جا رہی ہوں تو انشاءاللہ ساتھ رہیں گے اور مجھے میں شاید ہمیں یاد رکھے گا تینکیو سو مچ تینکس ور واشنگ ٹیک کیئر ٹیک کیئر بائی بائی اللہ حافظ سی یو